میترو ہمیں پرشن پرابت ہوا کہ شیوکے اوتاروں کے بارے میں بتائیں تو اس پوسٹ میں آپ کو اس کا اتتر دیا جائے گا شیوکے اوتاروں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو شکتی کے اسططف کو بھی پہچاننا ہوگا آپ کو اس پوسٹ میں ہم شیوکے دشاوتاروں کے نام بتائیں گے اور ان کے سوروک کا تھوڑا سا بیورن دیں گے شیوکے اوتاروں کے شیوروپی یادرہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ شیوکے اوتاروں کو یدی اوپر اوپر سے ہی مانو گے یا جانو گے تو سرشتی کے رہیسیوں سے اچھوتے رہ جاؤ گے شیو نام ہی سویم میں سمدر سے بھی گہرا ہے اور آسمان سے بھی اوچا اور شیونام اگنی سے بھی ادھک جولنت ہے اور ہمشکھر سے بھی تھنڈا اور اس سربیابی استطف کو یدی ستے میں ہی جاننا ہے اور ان کے پرتیک اوتار کو ستے میں ہی سمجھنا ہے تو شیو تک پہنچنے کے لیے شکتی کے استطف سے جائے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے شکتی کے روپ سوروپ اور دس مہا ودیہ کے استطف کو جانے بغیر آپ شیو کے ان اوتاروں کا نام تو جان سکتے ہیں پرنتو ان کا استطف نہیں آپ ان کے روپ کو جان سکتے ہیں پرنتو ان کے سرشتی میں ودیمان ہونے کو نہیں جان سکتے ہیں شیو اور شکتی ایک دوسرے کے پورک ہیں یہی تو سرشتی ہیں یہ جو یاترہ ہم کریں گے بہت ہی رہ سیمائی گوپنیہ اور مہتو پورنوشے ہیں کسی کو بھی اچتا پرتشتہ اور گیان کی پرابتی اس مہا گیان کی پرابتی کے بینہ سمبھا نہیں شکتی کے دس روپ جن کو دس مہا ودیہ بھی کہا جاتا ہے یہ نام ہیں ان مہا ودیہوں کے ان شکتی کے سوروپوں کے جن کو جانے بینا شیو کے اوتار جن کے بارے میں ہم آگے بھی چرچہ کریں گے اور اس پوسٹ میں بھی کو جاننا سمبھف نہیں اتہ میں جگیاسوں سے یہ کہوں گا کہ اس کی شروعات سرشتی کی شکتی دس مہا ودیہ کو جاننے سے ہی کریں آپ اس کے لیے دس مہا ودیہ نامک پلیلسٹ کو سن سکتے ہیں اب ہم چرچہ کریں گے شیو کے اوتاروں کی شیو نے دس ردرہ اوتار لیے جن کا اُلےک میں آگے دے رہا ہوں مہا کال اشفر ردرہ اوتار مہا کال ان کا نام کون نہیں جانتا شیو کا پرچند اور اُگر روپ مہا کال کال سے بھی پرے اور شکتشالی مہا کال اوتار اُگر بلشت اور شیام ورنوالے مہا کال کا نباس دھان شمشان ہے اور ان کے شکتی روپ میں وراجمان ہے مہا کالی جو کہ برمہانڈ کی اتپتی سے لے کر سمہار تک آدھی پتے رکھتے ہیں اور برمہانڈ کی شونتہ سے لے کر ہمارے جیون کی شونتہ اور اُگرتہ پر آدھی پتے رکھتے ہیں الگ پوسٹ میں آپ کو سرشتی میں ان کے تتو اور ان کی اُپستتھی کے بارے میں ویچار سانچھا کریں گے مہا کالی کے بارے میں جاننے کے لیے مہا کالی نام کی پوسٹ تارکیشور ردرافتار شیب کا دوسرا آفتار ہے شریت تارکیشور ردرافتار ان کا سوروپ نیلم کی چمک جیسا ہے آکاش میں اندھکار میں چمکتی تارے جیسا سوروپ اور پیت آبھا لیے ہوئے ان کا سوروپ وسمیکاری ہے سرشتی میں ان کی شکتی روپ میں سمپور نسرشتی کے گیان پر آدھی پتے رکھنے والی اور سمپور نسرشتی میں کلپناتتو پر آدھی پتے رکھنے والی مہا تارہ ویراجبان ہے الگ پوسٹ میں بیورن اوشیہ دیا جائے گا مہا تارہ کلپناتتو اور مہا تارہ پوسٹ سن سکتے ہیں مہا تارہ کے بارے میں جاننے کے لیے شوڈشور ردرافتار یہ شیو کا اتینت سومی منموحک اور یوون بھرا اوطار ہے اس اوطار کو شوڈش اوطار اور شریف دیش اوطار بھی کہتے ہیں شیو کے اس اوطار کو سولہ کلاؤں سے سمپن اوطار کے روپ میں جانا جاتا ہے ان کے شکتی کے روپ میں سرشتی کی آکرشن شکتی کی ادھیشتھاتری اور سب سے رہس سمائی شکتی سوروپ شریف دیا ہے شریف دیا آکرشن تتو نام کی ویڈیو سن کر اگر آپ اس شکتی سوروپ کے بارے میں اور ادھک جانکاری پرابت کر سکتے ہیں شیو کے اس اوطار کو دامودشور بھی کہا جاتا ہے ان کے شکتی سوروپ میں تیاغ کے ادھیشتھاتری اتیان تشکت شالی اور سرشتی میں تیاغ تتو کا اپرتے ندھتو کرنے والی ماں چھن نمستہ ویراجمان ہے جن کو کے چنت پرنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کے اس سوروپ کو سمجھ لینے سے منوش جیون رتیو کے رہسے کو جان پاتا ہے الگ پوسٹ میں اس کا پرستار سے ویورن اوشش دیا جائے گا یہ شیو کا اتیانت شیتل سوروپ ہے جس کا ورن شویت ہے شیو کے اس اوطار کو بال بھوونیش بھی کہا جاتا ہے یوان سندر اور شکتی سے سمپن شیو کے اس سوروپ کے شکتی سوروپ میں ویراجمان ہے سرشتی کے نرمان تتو پر آدھی پتے رکھنے والی سمپورن سرشتی کے استتو کا پرتنی دھتو کرنے والی مہا ودیا مہا شکتی بھوونیشوری اتھک جاننے کے لیے بھوونیشوری نرمان تتو نام کی ویڈیو سنیں بھیرونات یہ شیو کا اتیانت بھیانک شکتی شالی اور پرچند اوطار ہے سرشتی میں بھیرو کے باون سوروپ ہیں جو کی دشاؤں کے رکھشک کے روپ میں مانے جاتے ہیں ان کا وزتار ہم آپ کو 51 شکتی پیٹ رہسے کی سیریز میں اوشش بتائیں گے بھیرو مولتہ تامسک دیو مانے جاتے ہیں اور ان کی شکتی سوروپ میں بھی راجبان ہے سرشتی میں سنگھرش تتو کی ادھشتھاتری اور سرشتی کے سنگھرش اور شکتی پر آدھی پتے رکھنے والی مہا ودیا مہا شکتی بھیروی اس شکتی سوروپ کو جاننے کے لیے بھیروی سنگھرش تتو سنیں بگلیشور ندرہ اوطار یہ شیو کا اتیانت مہتوپورن اور شکتی شالی اوطار ہے ان کو دو اور ناموں سے بھی بلائی جاتا ہے بندھنڈیشور اور مردیم جائے مہا دیو شیو کے اس اوطار کے بارے میں کہنے کو بہت کچھ ہے جو کی میں الگ پوست میں بتاؤں گا جن کی شکتی روپ میں وراجمان ہے سرشتی کے ستھرتا تتو اور ستمبھن شکتی پر آدھی پتے رکھنے والی مہا شکتی برمہاستر روپنی پتامبرا مہا ودیا بگلا مکھی شیو کے اس اوطار کا سوروپ پیت ہے ماں بگلا مکھی کے بارے میں جاننے کے لیے بگلا مکھی ستمبھن تتو اوشش سنیں دھومرشور ردرافتار یہ شیو کا دھومر روپ ہے دھومر روپ سے اردھ ہے دھومیں جیسا اور ان کی شکتی سوروپ میں جانی جاتی ہیں سرشتی کے ایک آدم تتو کا آدھی پتے رکھنے والی الکشمی کہلانے والی مہا ودیا دھوماوتی شیو کے اس دھومرورن اور دھومر سوروپ والے روپ کے بارے میں بہت سے رہش سے آپ کو بتائے جائیں گے شیو کے اس سوروپ کو اور جاننے کے لیے آپ دھوماوتی ایک آدم تتو نامر پوسٹ سنیں ماتنگر ادھر آفتار شیو کا نومہ آفتار ہے ماتنگر ادھر آفتار جن کا سوروپ ہرا ہے اور ان کے شکتی سوروپ میں ویراج مان ہے سرشتی کے گیان، نپنتا اور سدھی پر آدھی پتے رکھنے والی تانترکوں کی سرسوٹی کے روپ میں جانی جانے والی مہا ودیا ماتنگی اس مہا ودیا کے سوروپ کو جاننے کے لیے آپ ماتنگی، نپنتا تتو سن سکتے ہیں کملیشور ردر آفتار ان کو کملیش بھی کہا جاتا ہے اور کملیشور ردر آفتار بھی شیو کا یہ سوروپ چوسٹ کلاؤں سے سمپن سوروپ ہے یہ شیو کا سوروپ کمل کے اشت دل جیسا سوروپ ہے جس کے کارن انہیں چوسٹ کلاؤں سے سمپن مانا جاتا ہے اور ان کی شکتی سوروپ میں ویراج مان ہے سرشتی میں سمپورنتا اور سمپنتا کا سوامتو رکھنے والی مہا سومیا اور اشوریا کی ادھیشتھاتری ماں کملہ شکتی کے اس سوروپ کو جاننے کے لیے آپ مہا ویدیا کملہ سمپنتا تتو سن سکتے ہیں مطرو یہ تھے شیو کے دس اوتار جن کو جانے بینا ویقت سرشتی کے کسی رہش سے کن نہیں جان سکتا آگے پوسٹ میں ہم آپ کو شیو کے سبھی روپوں کے بارے میں الگ الگ بتانے سے پہلے شیو اور شکتی کا آپس میں سمبند اور کیسے سوشتی کا آسٹتپ ان سے ہے اور کیسے ہمارے جیون کے پرتیپل کرم اور پرتی کرم فل میں شیو اور شکتی ویراج مان ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے